بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہوں اور آج بات کرنے والے ہیں بیوٹی سے ریلیٹیڈ وہ لوگ جن کے گرمیوں میں ہاتھ پاؤں کالے ہو جاتے ہیں آج بات کریں گے پاؤں کے کالے ہونے پر اگر سنٹین ہو جاتے ہیں اگر آپ کمپلیکشن ڈارک ہو جاتا ہے دوب میں جانے کی وجہ سے تو آج ایسی زبردست ریمیٹی شیئر کرنے والی ہوں جو سستی بھی بہت ہے اور جسے آپ استعمال کرتے ہوئے گھر میں ہی آپ اپنا پیڈی کیور کر سکتے ہو اسے آپ سکن وائٹننگ بلیچ کیا سکتے ہو اپنے کالے پاؤں کو گورا بنا سکتے ہو اور وہ بھی صرف ایک بار کے استعمال سے آپ کو اچھا خاصا ریزلٹ ملے گا لیکن اس کے لیے آپ کو تین سٹیپ کو فولو کرنا ہوگا تب ہی آپ کو اچھا ریزلٹ ملے گا اور ایک ہی بار میں نظر آئے گا اس کے لیے آپ کو پالڈر وغیرہ میں جا کر ہزاروں روپے خرچ نہیں کرنے پڑیں گے اور آپ گھر میں ہی تھوڑے سے پیسو میں اپنا پیڈی کیور مینی کیور بھی کر سکتے ہیں اس کو آپ مینی کیور کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اور پیڈی کیور کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے ایک تب میں اتنا گرم پانی لینا ہے جتنا آپ برداشت کر سکو اس میں آپ دو چائے کے چمچ بیکنگ سوٹا میں لالو اور اس میں آپ ایک لیمون کا رس نچوڑ دو اب آپ نے اس پانی میں اپنے پاؤں کو دس منٹ کے لیے سوک کر دینا ہے بھگو کر رکھ دینا ہے اس سٹب میں دس منٹ کے لیے بھگو کر رکھو کہ یہ فائدہ ہوگا جتنے بھی آپ نے پاؤں کی گندگی ہے میل ہے دول مٹی ہے وہ اکھڑ جائے گی دس منٹ کے بعد پیڈی کیور برش لے کر آپ اسے اپنے پاؤں پر اچھے سے سکرب کریں برش کریں تاکہ جتنی بھی گندگی جمع تھی وہ اچھے سے نکل آئے ٹھیک ہے آپ نے برش کرنے کے بعد اپنے پاؤں کو دھو لینا ہے اب ہم چلیں گے دوسرے سٹب کی طرف یہ آپ کی گندگی دول مٹی ہے سب کچھ اتر گیا اب ہم دوسرے سٹب کو فولو کریں گے جو ہے سکرب جس کے لیے آپ کو پہلی چیز چاہیے ہوگی وہ ہے شوگر شوگر سکرب کے طور پر سمال ہوتی ہے آپ کو پتا ہے ایک باول میں دو چائے کے چمچ شوگر چینی لے لو اور ایک چائے کا چمچ آپ اس میں ملتانی مٹھی میں لالو آدھا چاہے کا چمچ حلدی میں لالو اور تقریباً تین چائے کے چمچ دہی میں لالو ان کو اچھی طرح سے میکس کر لو یہ آپ کا ایک پیسٹ بن جائے گا سکرب بن جائے گا اب اس سکرب کو آپ اپنے پاؤں پر لیپ کر لیجیے چاہو جو ہاتھوں پر بازوں پر نیک پر بھی لگا سکتے ہو لیکن خاص کر یہ پاؤں کی بات ہو رہی ہے تو لیکن پاؤں کلیے آپ اس کو ضرور یوز کرنا ہے اب آپ نے اس پیسٹ کو اپنے پک ہے اس کو پاؤں پر لگایا اور پھر آدھا تماتر لینا ہے آدھا تماتر لے کر آپ نے اس تماتر سے آپ نے سکرب کرنا ہے ہاتھ سے سکرب نہیں کرنا آپ نے تماتر کی مدد سے سکرب کرنا ہے اچھی طرح تماتر سے 5-7 منٹ کے لیے اس کو سکرب کیجئے اس کو 5-7 منٹ کے لیے سکرپ کرنے کے بعد آپ اس کو پندرہ منٹ کے لیے لگا رہنے دیجئے اس سے آپ کی سکن برائٹ ہوگی رنگت گوری ہوگی آپ کا کالاپن دور ہوگا اور اس سکرپ سے جتنا بھی آپ کے پاؤں کی جو دارک کمپلیکشن ہو گیا تھا دارک سپورٹس بن گئے تھے وہ اتر جائیں گے دیس منٹ کے بعد آپ اس کو چی طرح سے ووش کر لو آپ دیکھئے کہ ایک ہی بار میں آپ کو وہاں سے فرق نظر آئے گا آپ کو آپ کے پاؤں پر چمد نظر آئے گی آپ کو آپ کے پاؤں گورے اور سوفٹ محسوس ہوں گے اب چلتے ہیں لاسٹ سٹیپ کی طرف تیسٹا سٹیپ اس کے لیے آپ نے اپنے پاؤں پر کوئی بھی مویسٹرائزر استعمال کرنا ہے چاہے تو آپ آلیو آل کا استعمال کر لو اس سے آپ کے پاؤں پر سوفٹنس آ جائے گی پاؤں سوفٹ اور شائنی نظر آئیں گے چمکدار نظر آئیں گے اس پیڈی کیور کو گھر میں لازمی عزمہ کر دیکھئے ہفتے میں دو بار لازمی کیجئے یہ تین بار بھی آپ کر سکتے ہو اور پھر اپنے ایکسپریئنس کو اور ریزلٹ کو ہمارے ساتھ شیئر کرنا بلکل مت بولیے گا ہمیں یقین ہے آپ کو یہ درمیری جب آپ یوز کرو گے بہت افریکٹیو نظر آئے گی آپ کو بہت اچھا ریزلٹ ملے گا تو اپنے فیڈبیک کو ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اجازت چاہیں گے اللہ حافظ